السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور بقرہ کی آت نمبر دو سو اکھتر اللہ تبارک وطالع قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے کہ اگر تم صدقات دو اعلانیہ طور پر کھل کر دکھا کر ظاہر کر کے فنعم ماہیا تو یہ اچھی بات ہے دکھا کر دو کھل کر دو ظاہر میں دو سب کے سامنے دو تو یہ صدقات فنعم ماہی ہے تو یہ اچھی بات ہے یہ اچھا ہے یہاں اللہ تبارک وطالعہ نے اس سے پہلے کہ جو آیات ہیں ان میں بھی صدقات ہی کا ذکر فرمایا اور اب تک کئی ایک رکو اور پھر یہ دوسرا رکو بھی شروع ہوا جس میں اللہ تبارک وطالعہ نے صدقات کے تعلق سے سارے احکامات بیان فرمایا کہ کیسے صدقات ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ کیسے صدقات کو قبول فرماتا ہے اب ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم صدقات ادا کرو تو انتو بدو صدقات اگر تم صدقات کو ظاہر کرو لوگوں کے سامنے اعلان کر کے دو اپنا نام ظاہر کر کے دو فنعم ماہیہ تو یہ اچھا ہے اب یہ صدقات دینے کے صدقات و خیرات کے تین طریقے ہیں اور یہ تین طریقے یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اعلان ہو بھئی اتنا میری جانب سے اب دینی رہے ہیں سب کے سامنے سب اعلان کروا دیا کہ بھئی بھائی کی طرف سے اتنا ایک یہ طریقہ بعد میں آپ نے دے دیا دوسرا ہے کہ اعلان بھی سامنے ہوا اور مال بھی سامنے لا کر دیا اعلان بھی سامنے ہو گیا کہ بھئی انہوں نے اتنا دیا پھر وہ لے کر بھی آیا اور سب کے سامنے دیا بھی یہ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ یہ کہ بندہ جو ہے وہ سب کے سامنے اس نے جو ہے مال لا کر دے دیا خرشی مال لا کر دیا تو تینوں طریقوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بات بس یہ ہے کہ پہلے اعلان کروا ہے پھر اس کے بعد لا کر دے یا صرف اعلان کروا دے وہ دینہ جو ہے وہ چھپ کر پائے جائے بعد میں پائے جائے بہرحال تینوں طریقوں میں ظاہر ہو رہا ہے کہ ہاں یہ آدمی اتنا مال دے رہا ہے اللہ فرماتا یہ ظاہر کر کے اگر صدقات دو تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو فَنِعِمَّا ہِيَا تو یہ اچھا ہے اور یہ اچھا کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے احسل میں یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس کا شان نزل یہ ہے اس سے پہلے کی جو آیت تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو جو بھی منتیں مانتے ہو اللہ سب جانتا ہے تمہارے خیرات کو بھی جانتا ہے تم جو کچھ منت مانتے ہو نظر مانتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ جب اللہ سب جانتا ہی ہے تو اب یعنی کہ ہم جیسے بھی جو بھی خرچ کریں اللہ جانتا ہے تو ہمیں ظاہر یعنی کہ اعلان کر کے صدقہ کرنا چاہیے ظاہر میں صدقہ کرنا چاہیے یا پھر پوشیدہ چھپ کر صدقہ کرنا چاہیے کسی کو پتا نہ چلے ایسے صدقہ کرنا چاہیے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ انفرما کہ اگر ظاہر کر کے دو تو یہ اچھا ہے یہ اچھا کیوں ہے کہتے ہیں یہ اس صورت میں اچھا ہے جبکہ آپ کے اندر ریاکاری نہیں ہے آپ کی نیت میں ریاکاری دکھاوا نہیں کہ میں دیکھو میں مالدہ میں کتنا خرچ کرتا ہوں یہ مقصود نہیں ہے آپ اکڑ نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ وہی آجزین کے ساری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر رہے ہیں لیکن دل میں جو جذبہ ہے جو ایک جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے دیکھیں گے کوئی جلدی کھڑا نہیں ہوتا کوئی دیتا نہیں ہے تو اس بار میں کروں گا کہ میں جو ہے کھڑا ہو کر سب سے پہلے دوں گا تو میں دوں گا تو دوسرے بھی دینے لگیں گے آپ دیکھیں مسجدوں میں بھی جب چندے ہوتے ہیں تو یہ مسجدوں میں چندے ہوں یا عام طور پر کہیں بھی اداروں میں چندے ہوں جب چندہ ہو تو دکھا کر دینے میں فائدہ ہے دکھا کر دینے میں اعلان کر کے دینے میں یہ فائدہ ہے کیا فائدہ ہے کہ بھئی دوسروں کو بھی رغبت ہوگی اب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ دکھا کر دیتا ہے لیکن نام ظاہر نہیں کرتا بھئی ایک آدمی نے گیارہ لاکھ روپیہ دیا یا دس لاکھ روپیہ دیا ایک آدمی نے دیا وہ آدمی کون ہے وہ نہیں پتا ہے تو ہے تو پھر بھی ظاہر اس کا دینہ ظاہر ہے دیاں کس نے یہ نہیں پتا ہے اور یہ اس میں جو حکمت ہے اس چھپانے میں نام چھپانے میں جو حکمت ہے وہ یہ کہ اگر نام ظاہر ہو گیا کہ فلاں نے دس لاکھ روپیہ دیا تو انکم ٹیکس بھی وہاں ہو سکتا ہے یا وہ نہ ہو وہ تو بہت دور کی بات ہے لیکن دوسرے کچھ لوگ اس کے گھر پہ پہنچ سکتے ہیں بھر ہم کو بھی دو ان کو دیا تو ہم کو بھی دو یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے نام چھپا دیا جاتا ہے کہ بھئی نام بیان نہ ہو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن بہرحال یہ جو ہے ظاہر کر کے کہ بندہ مجمع میں تھا چندہ ہو رہا ہے تو اب اس نے اٹھ کر سب کے سامنے دیا اعلانیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو رغبت ہوگی تو وہ بولا کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی مبلک بن گیا پھر بھی صدقات دینے کا اور دلوانے کا مبلک بن گیا کہ اٹھ کر دیا تو دوسرے نے کہا یہ اس نے دیا میں بھی دوں گا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ارباز سے میری نہیں بنتی ہے اب اس نے اٹھ کر دیا گیارہ ہزار تو پھر میں سوچا ہوں کہ اس نے دیا میں بھی دوبڑا تو میں نے کہا بھئی میری طرف سے اککیس ہزار وہ تو گیارہ دیتا میں اککیس ہزار مجھے تو اسے دبانا تھا یہ میری نیت خراب تھی اسے دبانے کی نیت تھی میں نے اس نیت سے اککیس ہزار دیئے وہ بیچارہ گیارہ ہزار میں ثواب کما گیا میرے اککیس ہزار برباد ہو گئے گئے تو مسجد میں گئے لیکن برباد ہو گئے اس کا ثواب مجھے کچھ نہیں ملے گا اس لئے کہ میں نے دبانے کے لئے اسے تو بہرحال لیکن اگر یہی کہ اس نے گیارہ ہزار دیا تو کیوں نہ اللہ نے مجھے بھی دیا مجھے بھی دیا تو میں بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لوں جب وہ گیارہ دے سکتا تو میں تو ایک کیس دے سکتا ہوں میں تو ایک کامن دے سکتا ہوں یہ ایک جذبہ تو اب میں نے اٹھ کر ایک کیس یا ایک کامن دیے وہ گیارہ ہزار والے کو گیارہ ہزار کا بھی سواب ملا اور میں نے جتنے دی اتنے کا بھی اسے ثواب ملا کہ میں نے اسے دیکھ کر میرے اندر بھی ایک جوش پیدا ہوا کہ مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے میری بھی نیت تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لیکن یہ کہ ایک جوش کیا آیا وہ دے سکتا ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا مجھے بھی کرنا چاہیے تو یہ بغیر بولے مبلغ بن گیا بغیر بولے اپنے عمل سے یہ عملی مبلغ ہے عمل کے ذریعے سے اس نے تبلیغ کی کہ بھئی ہمیں صدقات و خیرات کرنے چاہیے اسی طرح کبھی فقرہ مساکین پر یا کچھ یعنی کہ کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کبھی اسے ظاہر کیا جاتا ہے کبھی اسے ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ یعنی یار مجھے بھی اس کو اتنا دینہ ہے آپ نے دو چار آدمی کے سامنے بات کی حالانکہ آپ کو دینہ ہی تھا آپ ایسے بھی دے سکتے تھے لیکن آپ نے دو چار ایسی یعنی بڑے لوگ تھے ان کے سامنے بات کی یا مجھے ابھی اس کو اتنا پیسہ دینا ہے ابھی اس کو کیوں کیا بات ہے کہ وہ یا بہت غریب آدمی ہے اس کو بہت ضرورت ہے اور اتنے کی ضرورت ابھی میں اتنا ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں تو دوسرا سوچے گا چلو کوئی بات نہیں میری طرف سے اتنا میری طرف سے تو کبھی کبھی غریب کو ظاہر کرنا یہ بھی اچھی بات اور اس غریب کو ظاہر کر کے دینا یہ کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے اور سرکار خدبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی رسول آئے بڑے گندے کپڑے بڑے پھٹے پرانے کپڑے اور بہت غریب تھے ان کے حالت بڑی خراب تھی اور کئی دن کا فقر و فاقہ تھا جب آئے تو بیٹھ گئے بیٹھ گئے ہانا کہ حکم بھی یہ تھا اور سارے صحابہ کا عمل بھی یہ تھا کہ جب خدبہ ہو تو نماز نہیں پڑھنی سنت نہیں پڑھنی ہے لیکن سرکار نے فرمایا کیا فرمایا اے صحابی ان کا نام لے کر کہا کہ کھڑو جاؤ نماز پڑھی تم نے سرکار خدبہ دیتے ہوئے رشاد فرماتے ہیں تم نے آ کر نماز پڑھی کہا نہیں ہے رسول اللہ کہا دورکات نماز پڑھو یعنی تحیت المسجد دورکات نماز پڑھو تحیت المسجد پڑھو سنت وہ گھر سے پڑھ کر آئے لیکن جب مسجد میں آئے تو دورکات نفل تحیت المسجد پڑھنی ہے حالانکہ خدبہ ہو رہا ہے تو پھر منع ہے کہ مت پڑھو کوئی نماز مت پڑھو سنت بھی نہیں پڑھنی نفل بھی نہیں پڑھنی لیکن یہاں نفل تحیت المسجد پڑھا رہے ہیں سرکار کہ تم دورکات پڑھو باقی سب بیٹھے وہ انہیں دیکھ رہے ہیں اب جب سب نے دیکھا تو سب کا یہ ذہن گیا اس کی حالت کتنی خراب ہے اس کی حالت کتنی خراب تو فرماتے ہیں کہ فیل لوگوں کا جب ذہن اس پر گیا اور لوگوں کی توجہ گئی تو لوگوں نے ان پر خرچ کیا کہ نہیں انہیں ضرورت ہے تو لوگوں نے انہیں دیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کو دیکھے اور لوگوں کی توجہ ان پر جائے کہ بھئی یہ بہت ضرورت مند آدمی ہے تو یہ دو رکھات پڑھوا کر ان پر توجہ دلوا دی تو کبھی کبھی اسے ظاہر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسے چھپانا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ وہ فقیر آدمی مانگنے والا نہیں ہے غریب ہے ضرورت مند ہے لیکن خوددار ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیراتا اور اسے پسند بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے کچھ دے اور اس کا نام ہو گئے اس کو تو اس نے اتنا دیا تو اب آپ نے چھپا کر اسے دے دیا کہ نہیں تیری ضرورت تو خرج کر اب آپ نے چھپا کر دے دیا تو اس کی جو خودداری ہے اسے ٹھیس بھی نہ لگی اس کا کام بھی بن گیا اس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی تو کبھی فقیر کو چھپانا یہ افضل ہے کبھی ظاہر کرنا یہ افضل ہے اسی طرح سے جو چندہ ہوتا ہے اس میں بھی کبھی یہ ظاہر کر کے اگر آپ دیں یہ افضل ہے تو اللہ نے فرما کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو فنعمہ ہیا تو یہ اچھی بات ہے وَإِن تُقْفُوهَا وَتُعْتُوهَا الْفُقْرَا اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقیروں کو دو فَوَخَيْرُ لَكُمْ تو یہ تمہارے لئے بہتر اور افضل ہے یہاں بہتر اور افضل نعمہ اچھا ہے بہتر اور افضل چھپا کر دینا لیکن بات وہی ہے کہ اگر جیسا موقع محل ہو جیسا موقع ہو ویسے اگر آپ دیں تو یہ اچھی بات ہے اب یعنی یہ کہ اکیلے میں آپ کو چندہ دینا ہے تو پھر نام نہ لے کر آپ ایسے ہی دلوا دیں ایسے ہی دے دیں تو پھر اس صورت میں آپ نے اپنا نام بھی چھپا لیا اپنا دینا بھی چھپا لیا آجا کبھی کبھی جو دینے والے ہیں وہ اپنا مال اس لئے بھی چھپاتے ہیں کہ اگر میں ظاہر ہو گیا کہ میرے پاس بہت ہے تو چوری ہو سکتی ہے ڈاکہ پڑ سکتا ہے یہ سارے خطرات بھی آفتیں بھی مسئیبتیں بھی آ سکتی ہے اس لئے بھی چھپا کر دیا جا سکتا ہے تو بہرحال اس میں فقیر کا بھی فائدہ اور دینے والے کا بھی فائدہ ہے چھپا کر دینے میں اسی طرح مسجد میں اللہ کے گھر میں اس کی نیت خالص ہے کہ بھئی جیسا کہ ابھی ہماری مسجد میں ایک بندے نے دس لاکھ روپیہ دیا تو اس نے جو اپنا نام ظاہر نہیں کیا نام نہیں ہے بس ایک آدمی نے دیا وہ کس نے دیا کہ تو وہ کوئی نہیں جانتا کہ کس نے دیا لیکن دیا تو اب دیا بھی ہے نام بھی نہیں پتا چھپ کر بھی ہو گیا صدقات چھپ یعنی کہ مسجد میں خرچ چھپ کر ہوا ہے اور لوگوں کو رغبت بھی ہو گئی اگر ہوئی ہو تو ہے نا ویسے اب تک تو کچھ لوگ کھڑے نہیں ہوئے لیکن اگر رغبت ہوئی ہو کہ اسے یا وہ دس لاکھ دے سکتا ہے تو کیا ہم ہزار دوہزار نہیں دے سکتے ہیں ہم پانسو روپیہ نہیں دے سکتے ہیں کم سے کم اتنا ہی کوئی سوچے تو پھر اس کے دینے کا ثواب بھی اس سے بندے کو مل جائے گا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُكَفِرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری گناہوں کو تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا یہ تم صدقہ کروگے تو تمہارے صدقات کے ذریعے تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ مٹائے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے وہ جانتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو کیسے کام کرتے ہو اب صدقات جو ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں ظاہر کرنا ضروری ہے یا بہت سے عبادت صرف صدقات ہی نہیں بہت سے عبادتیں ایسی ہیں جنہیں ظاہر کرنا ضروری ہے اور کچھ ایسی ہیں جنہیں چھپانا اچھی بات ہے اچھی بات ہے جیسے ایمان ہے ایمان بی ایک عبادت اور ایمان جو وہ ظاہر کرنا یہ فرض ہے آپ مومن ہو آپ نے کلمہ پڑھا یہ فرض ہے اگر آپ نے یہ ظاہر کیا تب ہی تو آپ کا کفن دفن ہوگا تب ہی تو آپ جانے جائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں مومن ہیں تو ایمان کو ظاہر کرنا یہ فرض ہے اسی طرح پانچ وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ یعنی اس میں بھی ظاہر کرنا پائے جائے آپ پانچ وقت نماز پڑھنے آگے ہر کوئی دیکھے گا کہ بھئی یہ پانچ وقت آ رہا ہے تو یہ بھی تو ظاہر کرنا ہوا اب کوئی کہیں کہ نہیں یار لوگ یہ تو ریاکاری ہو جائے گی اس کے لئے میں گھری میں چھپکے سے پڑھ لیتا ہوں کہتے ہیں ایسا نہیں یہاں ظاہر کرنا پانچ وقت کی نمازوں کو جماعت میں آ کر ظاہر کرنا کہ ہاں میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں یہ واجب ہے یہ ظاہر کرنا واجب ہے یہ کہا ہے کہ میں تو مکہ میں پڑھ لیتا ہوں یہ کہتے ہیں یہ تیرے لیے جائز نہیں تجھ پر ظاہر کرنا واجب مکہ میں بعد میں پڑھنا ابھی فی الحال تجھے مسجد میں پڑھنی اسی طرح سے حج کرنے کے لئے بند آ جائے تو حج کا بھی اظہار کریں لوگوں کے درمیان یہ اچھی بات ہے مستحب ہے یہ مستحب ہے کہ حج کرنے جائے تو حج کا اظہار کریں حج کا اظہار کیوں کرنا تاکہ لوگ حاج ہی کہیں نہیں اس لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ دوسروں کو بھی رغبت ہو وہ بھی سوچے گئے اللہ نے مجھے بھی اتنا مال دیا میں بھی لگ پتی کروڑ پتی ہوں اور اتنی عمر ہو گئے میں نے اب تک حج نہیں کیا اور دیکھو یہ جا رہا ہے میں تو اس سے زیادہ مال دار ہوں تو مجھے تو کرنا چاہیے اسے رغبت ہو اور وہ حج کے لیے جائے وہ حج کرے حج کا فریصہ آدھا کرے اس لیے حج کو بھی ظاہر کرنا چاہیے اور کچھ یعنی کہ نوافل نماز ہیں مثال کے دور پر تحجد کی نماز ہے اشراک یا چاشت ہے یہ سب چھپا کے پڑھنے والی نماز ہیں اب تحجد میں اٹھ جائیں اور پھر پورے شہر میں دھنڈورہ پیٹھتے پھر ہیں میں تو کیا ہے تحجد میں اٹھ جاتا ہوں تحجد کی پہلے نماز ادا کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں فجر پڑھنے آتا ہوں ازان ہوتی تو پھر یا میں تحجد پڑھتا پھر دعائیں کرتا ہوں پھر اس کے بعد یہ کرتا ہوں یہ دھنڈورہ پیٹھنے ہاں فجر پڑھنے آتے ہیں اس کا دھنڈورہ پیٹھے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو کہ ہاں فجر میں آنا چاہیے یہ بھی آتا ہے لیکن تحجد کہتے ہیں اسے چھپانا بہتر ہے مستحب یہ ہے کہ اسے چھپاؤ تاکہ یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان راز کی بات ہے یہ عبادت تحجد کی اسی طرح اشراق چاشت عوابین کی نمازیں یہ بھی یعنی کہ پوشیدہ نمازیں ہونی چاہیے اگر ظاہر ہوتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں لیکن اگر پوشیدہ ہو یہ اچھی بات ہے مستحب یہ ہے اور اس کو اگر کوئی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ عوابین پڑھ رہا ہے یا وہ چاشت پڑھ رہا ہے یا جو بھی پڑھ رہا ہے اشراق پڑھ رہا ہے اگر وہ دیکھ کر سمجھتا ہے آیا وہ بھی آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ بندہ روزانہ یہ نماز پڑھتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ پڑھنے کے بعد آپ پورے شہر میں اعلان کرتے فر رہے ہیں کہ میں تو کیا چاشت بھی پڑھتا ہوں میں تو عوابین بھی میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے نوافل اسی طرح نوافل صدقات ہیں وہ بھی چھپا کر کرنا یہ بہتر ہے اور فقراء کو دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر فقراء کو چھپا کر دیں اس میں بہتری ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا اگر کبھی ظاہر کرنا یعنی کہ کرنے میں فائدہ ہو تو ظاہر کرے ورنہ تو زیادہ تر چھپا کر دیں اسی طرح زکاة کا مال اگر آپ دیں تو اسے بھی آپ چھپا کر دیں چھپا کر دیں اس لئے کہ زکاة کا مال وہ آپ فرز ادا کر رہے ہیں فقراء مساکین کو دے رہے ہیں عام لوگوں کو نہیں دیا جاتا فقراء مساکین کا حق ہے تو انہیں دیا جاتا ہے تو وہ ظلیل نہ ہو انہیں کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے یہ تو زکاة لیتا ہے یہ تو زکاة لیتا ہے بھے وہ ضرورت مندے تو لیتا ہے ایک لوگوں کی نگاہ خراب ہو جاتی ہے کہ ایر یہ زکاة لیتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے اسے چھپا کر دیں تاکہ وہ ظلیل نہ کیا جائے اس پر کوئی تانہ نہ مارے اس لئے جو ہے زکاة کو چھپا کر دیا جانا چاہیے نفل روزے رکھیں اسے چھپائیں لیکن فرض رکھیں اسے ظاہر کریں فرض روزے رمضان کے جو رکھیں تو آپ اسے ظاہر کریں بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 272 میں اشارت فرماتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَا آپ پر انہیں ہدایت دینا نہیں لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت عطا فرمائے آپ پر ہدایت دینا نہیں اب یہ آپ سے مراد کون ہے پہلی بات آپ کون آپ یہ کون ہے کہتے ہیں کہ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ آپ پر انہیں ہدایت دینا نہیں ہدایت دینا کا مطلب ایک ہے راہ دکھانا اور ایک ہے منزل تک پہنچانا ہدایت کے دو معنی آتے ہیں ہدایت کے دو معنی کہ ایک ہے رستہ دکھانا یعنی مثال کے طور پر آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا نمیس کا فاتک کدھر ہے یا بھئی انمول ہوتل کدھر ہے یا آپ سے پوچھا ڈانڈی کدھر ہے تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ راستہ سیدھے چلو جو پھر وہاں سے آگے چل کر جو ہے ٹرن مارنا اپنے رائٹ میں تو ڈانڈی آ جائے یہ آپ نے ایک راستہ دکھا دیا یہ ہے ہدایت یہ راستہ دکھانا یہ بھی ہدایت ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ آپ خود جا کر چھوڑ کر آئے ایرو چار رستہ کہ بھئی یہ ایرو چار رستہ ہے یا یہ ڈانڈی ہے آپ خود چھوڑ کر آئے منزل تک تو پھر یہ ہے یہ بھی ہدایت ہے یہ بھی ہدایت تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت صرف راستہ دکھانا دوسری ہدایت منزل تک پہنچا دینا اللہ کے رسول جو ہدایت دیتے ہیں وہ ہے راستہ دکھانا اللہ کے رسول صرف راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ راستہ اس پر تجھے چلنا ہے اس پر تجھے عمل کرنا تو اسے ہی راتو طریق کہتے ہیں راستہ دکھانے کی ہدایت اور دوسری ہدایت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ المطلوب منزل مقصود تک پہنچانا کہتے ہیں یہ ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ صرف وہی عطا فرماتا ہے تو جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے محبوب یہ آپ کے اختیار میں نہیں مطلب یہ کہ منزل تک پہنچانا یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں وہ میرا کام ہے آپ کا کام تو صرف اور صرف تبلیغ ہے آپ کا کام تو صرف پہنچا دیا آپ نے پہنچا دیا آپ نے اپنا فریضہ ادا کر لیا اگر کسی نے آپ سے کہا کہ پیاز تھوڑی ایک کلو پیاز لے کر آؤ آپ ایک کلو پیاز لے کر آئے اور دے دی یہ آپ کا فریضہ آپ نے جو کام دیا تھا وہ آپ نے پورا کر لیا لیکن آپ نے ایک کلو پیاز لیا اور کارٹنے بھی بیٹھ گئے اور پھر کارٹ کر آنکھوں کو لال بھی کیا اور پھر جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں اور پھر کہا دیار تیرا اتنا سب کام کر دیا تو تجھے کہاں کس نے تھا کہاں کس نے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یعنی کہ وہ جو فریضہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے آپ کا کام منزل مقصود تک پہنچانا نہیں وہ اللہ کا کام تو ایک تو یا تو سرکار اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے حضور سے فرمایا یا پھر عام مومنین جو آگے کی آیتیں ہیں اور اس سے پہلے کی وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ سارے مومنین اس میں شامل ہیں یعنی تمام صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے صحابہ تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے تمہارا کام تو صرف اور صرف کیا ہے بس راستہ دکھانا ہے اب وہ یعنی منزل مقصود تک پہنچنا نہ پہنچنا ہدایت حاصل کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام یہ آیت کریم اللہ تعالیٰ فرماتا لَيْسَ عَلِكَ حُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَدِمَنِيَ شَا آگے دیکھیں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ تو وہ تمہارے ہی لیے ہے ان آیات کا شانِ نزل یہ ہے کئی شانِ نزل ہے ایک یہ کہ حضرتِ اسمہ بنتِ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتِ اسمہ جو ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں ان کے پاس ان کی ماں اور ان کی دادی دونوں آئی ماں بھی آئی اور دادی بھی آئی دونوں مشرقہ تھی ابھی ایمان نہیں لائی تھی دونوں آئی اور آ کر کچھ مانگا ہوگا سوال کیا ہوگا یعنی کہ مدد کی انہوں نے درخواست کی کہ ہماری کچھ مدد کرو تو حتِ اسمہ نے کہا کہ جب تک میں اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی تو سرکار سے پوچھا تو جب سرکار سے سوال کیا تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی یہ آیات نازل ہوئی کہ نہیں تمہیں ان پر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام وہ ایمان نہیں لائیں تو خرچ بند کر دو تو ایسا نہیں ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس لئے کہ وہ تمہاری ماں ہے وہ تمہاری دادی ہے یہ اسی طرح یعنی شان نازل یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ انصاری صحابہ مدینہ کے صحابہ جو تھے ان کے ریلیشن تھے وہاں کے یہودیوں سے مدینہ کے جو یہودی تھے بنو نظیر بنو قریضہ یہ دو قبیلے تو ان سے ریلیشن تھے ان سے تعلقات تھے تو یہ پہلے انہیں صدقات دیا کرتے تھے ان کے جو ضرورت بنتے ہیں انہیں صدقات دیا کرتے تھے لیکن پھر اس کے بعد جب سرکار آئے مدینہ میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو وہ صدقات بند کر دیئے اور کیوں بند کیے ان کا مقصد یہ تھا صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب دینہ بند کریں گے تو یہ مجبوراً مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہم دینہ شروع کر دیں گے ایک یہ مقصد تھا اللہ نے فرمایا مجبوراً تمہیں انہیں مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا کام تو صرف راستہ دکھانا کبھی یہ راستہ یہ ہے اسلام کا راستہ اس پر آ جاؤ وہ آئیں نہ آئیں ان کی مرضی لیکن تم ان پر خرچ کرو اس سے اتنا انصار کے کچھ رشتے دار یہودیوں میں تھے تو انہوں نے چاہا کہ ہم جو ہے ان سے قطع تعلق کر لیں خرچ کرنا بند کر دیں تو یہ مومن ہو جائیں تو اس سے بھی منع فرما گیا اور ایک شان نزول یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگ جو ہیں مدینہ کے انصار وہ مدینہ کے فقراء مساکین جتنے تھے ان پر پہلے عام فقراء پر خرچ کرتے یعنی سب کو دیتے تھے لیکن پھر جب یعنی مومن کو بھی دیتے اور دیگر لوگوں کو بھی دیتے گفار کو بھی دیتے مشرقین کو بھی دیتے لیکن جب یعنی کہ مومنین کی تعداد بڑھتی چلی گئی مہاجرین حجرت کر کے آتے گئے آتے گئے تعداد بڑھ گئی تو اب مومنین سرکان نے فرمایا کہ تم اب مشرقوں پر خرچ مت کرو مشرقوں پر خرچ مت کرو ہو سکتا ہے کہ تم خرچ بند کرو تو وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کا کام تصرف راستہ دکھا دینا ہے انہیں ہدایت دینا ایمان دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے اللہ چاہے تو ایمان دے اللہ چاہے تو نہ دے اگر اس کی قسمت میں ہوا تو مومن ہوگا نہیں ہوا تو وہ مومن نہیں ہوگا چاہے تم صدقات دو یا نہ دو تو بہرحال انہیں صدقات دینے سے یعنی تم رک مت جاؤ بلکہ تم خرچ کرتے رہو بھلائی تو اسی کو رب فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِن جو کچھ بھی اے صحابہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے فَلِئِ أَنفُسِكُمْ تو یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے یہ تمہارے لیے ہے تم تو اللہ کی رضا کے لیے اور سواب کے لیے کرتے ہو تو تمہیں سواب ملے گا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْتِغَا وَجْهِلَّا اور تم تو اللہ تعالیٰ دیکھیں صحابہ کی تعریف بیان فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے اور تم تو خرچ نہیں کرتے ہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یعنی تم تو اے صحابہ تم تو صف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہو وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرِينَ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْرَمُونَ اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم بھلائی خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پوری کی پوری واپس دی جائے گی جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو وہ پورے کا پورا تمہیں واپس دیا جائے گا دنیا میں تمہارے رزق میں برکت دے کر اور آخرت میں عجر و ثواب دے کر تو تم نے کفان و مشرقین پر خرچ کیا صدقہ کیا یا مسلمانوں پر کیا اس سے تمہارے عجر میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے بلکہ اگر کتے پر بھی خرچ کرو گے تو اللہ اس پر بھی تمہیں عجر و ثواب عطا فرمائے گا اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا کہ تمہارا ثواب کم کر دیا جائے کہ مومن پر خرچ کرو تو زیادہ ثواب کافر پر خرچ کرو تو کم ثواب ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال یہ یعنی کفار و مشرقین پر خرچ کرنے کی بات ہے یہ دارال اسلام کی بات ہے یہ صدقات دینے کی جو بات ہے وہ دارال اسلام کی بات ہے یعنی کہ جب دارال اسلام ہو مسلمانوں کا ملک ہو اور اس میں زمی کفار رہتے ہوں کافر و مشرقین بھی ساتھ مل کر رہتے ہوں ساتھ مل کر رہتے ہیں جیسے ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کفر مشرقین بھی رہتے ہیں ایسی طرح اگر دارالاسلام ہو سعودی ہے یا مکہ مدینہ ہے یا کوئی اور یعنی دبئی ہے یا لبنان قویت یا اس طرح کی کوئی بھی عراق ہے یہاں پر اگر ملک شام ہے یا کفر مشرقین بھی رہتے ہیں تو دارالاسلام ہے مسلمانوں کا ملک مسلمانوں کی کنٹری ہے اور اس میں کفر مشرقین بھی رہتے ہیں اور ان پر اگر کوئی خرچ کرتا ہے کوئی مسلمان ان پر خرچ کرتا ہے تو اس میں کوئی خرچ نہیں یہ یعنی ہربی کافروں کے لیے نہیں ہے ہربی کافر وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے آنکھے جتنے ہیں وہ ہربی ہیں تو ان پر صدقات خرچ نہیں کیا جا سکتے یہ ذمہی کافروں کے لئے کہ دارالسلام میں مسلمانوں کی امان لے کر رہتے ہو کہ بھئی ہم کو رہنے دو ہم کو تمہارے ملک میں رہنے دو تو یہ یعنی کہ رہتے ہوں تو انہیں ہم صدقات ان پر خرچ کر سکتے ہیں ورنہ تو ہربیوں پر صدقات خرچ نہیں کیا جا سکتے ہیں اور یہ بھی نفلی صدقات کی بات ہے رہ گئے فرض یعنی کہ زکاة اور زکاة وغیرہ وہ کفار کو نہیں دی جا سکتی وہ صرف اور صرف مومن فقرہ مساکین ہی پر خرچ ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ خرچ کرتے رہیں یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے باقورتا و الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم